چطران میں حالیہ شدید برباری کے باعث مختلف وادیوں کی سڑکیں ہر قسم کی ٹریفک کیلئے بان کر دی گئی ہیں جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تاہم میکمہ سی این ٹابلیو کی مشینری دن رات کام کرنے میں مصروف دکھائی دیتی ہے تاصلات کیا ہیں گل ہمباد فاروقی کس رپورٹ میں دیکھئے حالیہ شدید برباری کی باعث وادی بمبرید، رمبور، ارسون، شیشکو، جنجرتکو، بیوڑی اور دیگر علاقوں کے راستے ہر قسم ٹریفک کیلئے بن ہوئے تھے مین روڈ اور چطران بازار سے انیچے کی مشینری نے برف ساب کیا جبکہ ان وادیوں سے محکمہ سی اینڈبلیو یعنی کمیونکیشن اینڈ ورکس برف ساب کر رہی ہے مکمہ سی اینڈبلیو کوئی ایگزیکٹیو انجینئر تاریخ مرتضی اور اس ڈیو ویقارخان کی حدیعت پر اٹکہ دار حضرت علی نے بمبرید کا راستہ انیش تک، رمبور کا سڑک بندک تک جبکہ شیشکو کا راستہ پتیگال تک کھول دیا تاہم شیشکو سڑک پر مسلسل بربانی اور مٹی کے تودے اور بڑے بڑے پتر گرنے سے کام میں کافی ریکارٹ پیدا ہو رہی ہے دن رات محنت کے بعد اب وادی ارسون جنجی رتکو اور بیوڑی کا راستہ ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا گیا مقامی لوگوں کے مطابق وادی کی لاش کا سڑک انیچے کے پاسے مگرد سے برب سینڈبلیو والے ساب کر رہے ہیں امیدے کی بہت جل شیشکو کا راستہ بھی مکمل طور پر ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا جائے گا جس سے عوام کی مشکلات میں کمی آئے گی ہمزادو گول مطورقی بول نیوز چطرحال